آج آپ کے ساتھ ایک بہترین رسپی شیئر کرنے لگی ہوں جس چکن تیک کا کریپٹ یہ بہت یمی بن کر تیار ہوتے ہیں بچوں کے لنچ بوکس کے لیے آئیڈیل ہیں افتار سپیشل ہیں کیونکہ رمضان چل رہا ہے آپ افتار میں اس کو بنا کے ضرور سرف کیجئے گا بچوں کو بڑوں کو سب ہی کو بہت پسند آئیں گے اسلام علیکم میں ہوں اروہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیس اینڈ سپائیس رسپیز رسپی کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے بے شک اچھی تو آپ کو لگنے والی ہے تو لائک بھی ضرور کرنا ہے تو چلیے رسپیز سٹارٹ کرتے ہیں سبسکرائب کریں آئیس اینڈ سپائیس یوٹیوب چینل کو ساتھ میں گھنٹی کا بٹن پرس کر کے اور پر کلک کریں اور پائیں ڈیلی اپ ڈیٹ تو جی بسم اللہ کر کے رسپیز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن تیار کریں گے اس کے لئے میں نے لیا ہے کوکنگ آئل کوئی سا بھی کوکنگ کوئی لیستعمال کر سکتے ہیں جو آپ کی گھر پہ آویلیبل ہو اور اس میں میں یہاں پر میں نے لیا ہے بون لیس چکن جو کی ہے تین سو پچاس گرام اور میں نے جو ہڈی والے پیسز ہوتے ہیں تھائی پیسز اس میں سے میں نے یہ چکن لیا ہے آپ چاہیں تو بریسٹ پیسز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیسن اور ادرا کا پیسٹ جائے گا ایک کھانے کا چمچ اب اس کو اچھے سے کوک کریں گے اتنا کہ یہ پنک کلر سے وائٹ کلر میں ٹرن ہو جائے ہائی فلیم پر آپ نے اس کو تین سے چار منٹ کے لئے اچھے سے بھون لینا ہے تو چکن کو تین سے چار منٹ کے لئے بھوننے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے پانی بھی ریڈیوز کر دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ مسالے جس میں میں نے کٹی ہوئی لال مرچیں لیے ہیں ایک چاہ کا چمچ کٹا ہوا دھنیا ایک کھانے کا چمچ بھونہ کٹا زیرہ ایک چاہ کا چمچ کالی مرچوں کا پاورڈر آدھا چاہ کا چمچ لال مرچوں کا پاورڈر ایک چاہ کا چمچ نمک ایک چاہ کا چمچ تکہ مسالہ ایک چاہ کا چمچ یا پھر آدھا چاہ کا چمچ آپ اپنے ذائقے کے مطابق بھی سارے مسالے نا ایڈجسٹ کر سکتے ہیں دہی میں اس پر ڈال رہی ہوں دو کھانے کے چمچ اب ان تمام مسالوں کو اچھے سے مکس بھی کریں گے اور دو سے تین منٹ تک کے لیے ہائی فلیم پر بھون بھی لیں گے تو یہاں پر میں نے چکن کو اچھے سے بھون لیا ہے اب اس کو کور کر کے کم سے کم بھی آپ نے اس کو پندرہ منٹ تک کے لیے بلکل ہلکی آنچ پر سٹیم کھوک کرنا ہے میں نے اس میں پانی نہیں ڈالا ہے جو چکن میں پانی تھا اسی پانی میں چکن گل جائے گا کیونکہ بھونلس چکن کا ہم نے استعمال کیا یہ بہت جلدی گل جاتا ہے تو پندرہ منٹ کے بعد اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں اپنے سپیچولا کی مدد سے اس طرح سے اس کو اچھے سے توڑ لینا ہے کیونکہ چکن کو میں نے ریشہ ریشہ تو نہیں کرنا تو آپ نے بہرحال اس طرح سے اس کے اچھے سے مکسنگ کر لینا ہے چکن کو آپ نے جوسی رکھنا ہے بہت زیادہ اس کو ڈرائے نہیں کرنا ہے اب یہاں پر دوسرے چولے پر میں نے کوئلہ جلانے کے لیے رکھ دیا تھا اس کو کول سموک دیں گے تھوڑا سا کوئلے کے اوپر آئل دالیں اور کور کر کے پانچ سے چھے منٹ کے لیے رکھ دیں پانچ سے چھے منٹ کے بعد یہ جو کوئلہ ہے اس کو ویسٹ کر دیں گے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ویجیز جس میں میں نے پیاز لیا ہے اور شملہ میں رچ لی ہے دونوں ہی ایک ایک میڈیوم سائز کے لیے ہیں اب ان کو میڈیوم ہائی فلیم پر اچھے سے مکس کریں گے مکسنگ کے دوران یہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں گے یہ جو ویجیٹیبلز ہم نے اس میں ڈالی ہیں لیکن اس چیز کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے کہ ان کا کرنچ بہار رہنا چاہیے اس کو آپ نے بہت زیادہ گلانا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر چکن ہمارا تیار ہو چکا ہے پہلا سٹپ ہمارا کمپلیٹ اب بڑھتے ہیں دوسرے سٹپ کی طرف جس میں ہم شیٹس بنا کر تیار کریں گے اس کے لئے میں نے لیا ہے فل فیٹ ملک یعنی دودھ ایک کپ دہی تین کھانے کی چمچ اور میں نے کھلے دودھ کا استعمال کیا ہے دو عدد انڈے جائیں گے اچھا یہاں پر آپ کو ایک ٹپ دے دوں کہ آپ انڈے پہلے الگ سے نکال کر چیک کریں ون بے ون ڈالیں اس سے کیا ہوگا کہ اگر کوئی انڈا خراب ہوا تو آپ کو پتا چل جائے گا ویسٹ نہیں ہوتی ہیں پھر ساری چیز ہے نمک ڈالیں گا آپ نے ذائقے کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں اوائل تین سے چار کھانے کے چمچ اور ایک گلاس پانی ڈال کر اس کو آپ نے اچھے سے بیٹ کر لینا ہے پانچ ایک منٹ لگا کے آپ نے بہت اچھے سے آپ نے اس کی سلری بنا لینے آپ دیکھ سکتے ہیں نہ تو یہ بالکل پتلا ہے اور نہ ہی بالکل گاڑا یہ دیکھیں جب آپ چیک کریں تو اس طرح سے لائن بننی چاہیے تو یہ سلری اور تھوڑا سا آئل ڈال کر اس کو اچھے سے گریس کر لیں گے پین آپ کا گرم ہونا چاہیے اور جو چولے کی آنچ ہے وہ بالکل لو ہونی چاہیے ایک کب سے تھوڑا سا کم کا میں نے حساب رکھا ہے اس بیٹر کا فوراں سے ڈالیں اور دوسرے ہاتھ سے فوراں سے اس کو آپ گھما کر پورے پین پہ پھیلا دیں اور اس کو ویٹ کریں جب تک کہ اس کا جو اوپر کا سرفس ہے وہ اچھے سے اس طرح سے پکا ہوا شو ہونا نہ سٹارٹ ہو جائے جب دیکھیں کہ اوپر کا حصہ پک چکے ہیں پھر اس کی سائرز کو آپ نے چاروں طرف سے پین کو گھوماتے ہوئے سپیچلا کو اس طرح سے نا یہ دیکھیں گھوماتے ہوئے اس کو آپ نے اس کی سائرز کو الگ کرنا ہے اور پھر آپ نے درمیان میں لے جانا ہے درمیان سے اپ کرتے ہوئے اس کو آپ پلٹ دیجئے گا کیونکہ یہ شیٹس کافی سوفٹ ہوتی ہیں اس لئے آپ نے بہت کیرفولی اس کو الڈ پلٹ کے پکانا ہے اس طرح سے تو میں نے ساری شیٹس تیار کر لی ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بلکل پرفیکٹ بنی ہیں بس تھوڑا سا کیرفولی اور ٹپس این ٹرکس کو فولو کرتے ہوئے اگر آپ ریسپی بنائیں تو کبھی بھی فیل نہیں ہوتی ہے ریسپی دیکھتے ہوئے یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ویڈیو کو لائک کس کس نے کیا ہے اور اس کو شیئر کرنے کا کون کون سوچ رہا ہے کوئی ریسپی چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں میں وہ ضرور بناوں گی اب ان شیٹس کو فکس کرنے کے لیے میں نے لیا ہے میدہ دو کھانے کے چمچ اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور ایک تھک سا جو ہے بیٹر بنا لیں گے ایک سلہری تیار کر لیں گے تو یہ لائی میں نے بنا کر تیار کر لی ہے اب یہ چھیٹ لیں گے اور اچھا آپ چاہیں تو آپ پہلے موزریلا چیز پھر درمیان میں چکن اور پھر اس کے اوپر چیٹر چیز کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے پہلے چکن رکھا ہے اور اس کے اوپر موزریلا چیز ڈال دیا ہے آپ اپنے ذائقے کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہو اور اس کو اس طرح سے ایک سائیڈ کی اوپر دوسری سائیڈ رکھ کے دوسری سائیڈ پہ اس میدہ لگا کے اس کا یہ جو لائی ہم نے بنا کر تیار کی ہے اس کو لگا کے اور اس طرح سے فکس کر دیں گے یہ بہت مزیدار اور سوفٹ سوفٹ سے بن کر تیار ہوتے ہیں آپ کے بچوں کو بڑے پسند آئیں گے بچوں کو لنش باکس میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں اب اسی طرح سے میں سارے یہ کریپس بنا کر تیار کرلوں گی یہ آپ کو دکھانے کے لئے میں نے سوچا یہ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں تو پہلے میں نے اس کے درمیان میں رکھی ہے چیز اچھا یہ میرے پاس موسریلا اور چیز مکس تھی درمیان میں میں نے چکر رکھا اس کے اوپر پھر سے میں نے چیز ڈالا اور اس کو اس طرح سے فکس کر دیا اب سارے ٹیپس اسی طرح سے بنا کر تیار کر لیں گے آپ بھی اسی طرح سے پہلے بنا کر سارے تیار کر لیں اور پھر اب پین میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور اس کو ہم ایک سے دو منٹ کے لئے دونوں سائٹ سے پکا لیں گے چولے کی آنچ میں نے میڈیم ہائی رکھی ہوئی ہے اور ایک سے دو منٹ تک کے لئے میں نے ایک سائٹ سے پکایا ایک سے دو منٹ کے لئے میں دوسری سیٹ سے پکاؤں گی تو یہ دو منٹ کے بعد یہ دیکھیں بہت پیارا سا کلر آ چکے ہیں بہت پیارے سے لائٹ گولڈن سے اس کے پر پھول بھی بن چکے ہیں تو اب ان کو نکال لیں گے اور اسی طرح سے سارے کریپس آپ نے بنا کر تیار کر لینے ہیں تو جی یہ ہے ہماری ریسپی کا فائنل لک رمضان میں آپ اس کو افتار میں لازمی بنائیے گا ایک دفعہ آپ کو بڑے پسند آئیں گے بہت یمی اور بہت ہی فیمس ریسپی ہے یہ دیکھیں بہت ہی جوسی یہ بن کر تیار ہوتے ہیں ہلکی سی چٹ پٹی بھی ہوتی ہے کیونکہ چکن میں ہم نے ٹکہ مسالہ بھی ڈالا ہے اور چکن کو میں نے بہت زیادہ بھونا بھی نہیں تھا اس لئے یہ اندر سے جوسی بھی بن کر تیار ہوتا ہے تو ای ہوپ کہ آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کر دیا ہوگا اس کو شیئر بھی کر دیا ہوگا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا ہوگا اور نیکس ریسپی کیا ہو مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اللہ حافظ اسلام علیکم میں ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیس اینڈ سپائیس یوٹیوب چینل آج آپ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت اور خصہ سموسا کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں بنانے میں بہت ہی آسان ہے نارمل سموسا جو آپ بناتے ہیں جب آپ اسے ٹرائے کریں گے آپ دیکھیں گے اس سے بھی آدھا ٹائم اسے بنانے میں جائے گا اور بہت لاجواب بن کر تیار ہوتا ہے دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے تو ریسپی کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اسی کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کم چکن کے ساتھ جھر سارا فیلنگ کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں تو ٹائم ہم اس کی فیلنگ تیار کریں گے جس کے لئے میں نے لیا ہے دو سے تین کھانے کی چمچ کوکنگ آئل اس میں ٹالیں گے لہسن اور ادرک کا پیسٹ آدھا کھانے کا چمچ اور مسالوں میں میں نے لیا ہے کھٹا ہوا دھنیا ایک کھانے کا چمچ لال مرچوں کو پاورڈر آدھا کھانے کا چمچ کھانے 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 نے استعمال کیا ہے اور نمک ایک چاہ کھانے 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 پیسٹ ہم نے اس میں ڈالائی کھانے 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 ہلکی آج پکنے کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی اُبلہ ہوا اور شرد کیا ہوا چکن یہ ایک پاؤ چکن تھا اور میں نے بون والے چکن کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو آپ بریس پیس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ان تمام مسالوں کو اور چکن کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ایک سے دو من تک کے لئے پکائیں گے اب اس میں ڈالیں گے دھیر سارا بند گوبی اور میں نے ایک پورا پھول لیا تھا اس کو اپنے باری ایک لمبائی میں چاپ کر لینا ہے اس کے ساتھ اس میں ڈالیں گے ہر پیاز اور ایک میں نے لیا ہے جو سفید پیاز ہوتا ہے وہ جو نورمل ہم استعمال کرتے ہیں اور تین سے چار عدد میں نے لی تیز والی ہری مرچیں ان کو باریک چاپ کر لیا تھا اگر آپ کو سپائسی کھانا نہیں پسند تو ہری مرچیں سکپ بھی کر سکتے ہیں اور کم بھی ڈال سکتے ہیں اب ان چیکن کو اور ان تمام ویجز کو بہت اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے ایک سے دو منٹ تک تین سے چار منٹ تک بلکہ آپ نے اس کو پکانا ہے تین سے چار منٹ آپ کے لگیں گے لیکن آپ نے ان ویجٹیبل کا یعنی بند گوبی کا جو ٹرنچ ہے اس کو بہال رکھ نا ہے اور صرف آپ نے اس کو سوفٹ کرنا ہے تو ان تمام چیزوں کو اچھے سے پکانے کے بعد اس میں سرکا تین کھانے کے چمچ اور سر سوس چار کھانے کے چمچ اب انہیں اچھے سے مکس کریں گے اور ایک سے دو منٹ اور اس کو اچھے سے ڈرائ کر لینا ہے تھوڑا سا آپ اس کو جوسی رکھئے گا باقی سارا پانی آپ نے ڈرائ کر لینا ہے تو فیلنگ ہماری تیار ہو چکی ہے چولے کی آنچ برد کر دیں گے اور اسے رکھ دیں گے سائی پر چھنڈا ہونے کے لیے تب تک ہم اپنا بیٹر تیار کر لیتے ہیں سوری دو تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں لیا ہے چار کپ میدہ ایک چائے کا چمچ زیرہ اور ون تھرڈ چائے کا چمچ نمک اور اس میں استعمال کر رہی ہوں ملٹڈ گھی آپ گھی کی جگہ پر آل کا تیار کی جاتی ہے وہ گھی میں ہی تیار کی جاتی ہے اس لیے گھی کا میں نے یہاں پر استعمال کیا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور سخت ڈو آپ نے گون نہیں ہے جس طرح سے پف پیسٹی کی ڈو ہوتی ہے نا جتنی سخت ہوتی ہے یہ بھی آل موسٹ ویسی ہی گون دی جاتی ہے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی آپ نے ڈالنا ہے اور اس کو گون تے جانا ہے ڈو آپ کی پتلی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کی ہارٹ نہیں ہوئی تو پھر آپ کسی بھی شیپ سنیکس بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کی شیپ آپ سے ہینڈل نہیں ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر سے کس طرح سے اس کے نظر آئیں گی تو اتنی سخت ڈو ہونی چاہیے اور اس طرح سے آپ نے اس کو فولو کرتے ہوئے گون رہے اب اس کے اوپر تھوڑا سا آل گریس کر کے اور اس کو دس منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے دس منٹ کے بعد دو ہماری سیٹ ہو چکی ہے اس کا بڑا سا پیڑا بنا لیں گے اور اس کو ایک پارس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے اور میں نے یہاں پر چھ ہیسو میں اس کو ڈیوائیڈ کیا تھا اس تمام پیڑے برابر بن کر تیار ہوتے ہیں اور ساری شیٹ آپ کے پاس پر فیکٹ حساب رہتا ہے اور پر فیکٹ سنیکس بن کر تیار ہوتے ہیں تو یہاں پر میں نے 6 چھوٹے سائز کے پیڑے بنا کر تیار کر لی ہیں ان کو سائیڈ پر رکھ دیں گے کاؤنٹر پر اب اس روٹی کو چاروں طرف سے آپ نے کٹ لی اس کے جو گلائی والے پارس ہوگے اس کو آپ نے اس طرح سے کٹ لی ہے اور اس کو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر لی نا ہے اور جو سائیڈ سے ایچ ہم نے کٹ ہے اس کو اپنے ویسٹ نہیں کرنا بلکہ دوبارہ سے پیڑا بنانا ہے دوبارہ سے روٹی بیل لینے ہے اب جو فیلنگ ہم نے بنا کر تیار کی ہے وہ آدھے کھانے کے چمچ یا پھر ایک کھانے کے چمچ دیکھ لی جیے گا آپ کو کتنا چاہیے ٹھیک ہے جب ہم بنانے کے لی کھڑے ہوتے ہے تو آدھا کھانے کے چمچ یا پھر ایک کھانے کے چمچ جتنی فیلنگ کرنی ہے اور اس کو آپ نے اس طرح سے شیب دی دینی ہے یہ دیکھیں بہت آسان ہے جو ہم نارمل سموسہ تیار کرتے ہیں اس سے بہت ہی کم ٹائم میں آپ اس کو جھٹ پر سے بنا کر تیار کر لیں گے اب اس طرح سے میں ایک اور سموسہ بھی آپ کو بنا کر دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں دونوں سائیڈ کو اٹھانا ہے درمیان میں لے کے آنا ہے اور چاروں سائیڈ کو آپ نے فکس کر دی ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے جب آپ بنا کر ٹیبل پر رکھیں گے تو بہت ہی پریزینٹ بل لک دے گا تو یہ پر میں سارے یہ پارسل سموسہ بنا کر تیار کر لیے ہیں اب یہ پر میڈیم ہوت آئل تھا اس کو آپ نے بہت احتیال سے اس آئل میں ڈالتے جانا ہے اور اس کو اپنے ایز خراب نہ ہو اگر آپ ایسے ہی آپ اس کو الٹ دیں گے تو یہ جو ہم نے لائنز بنائی ہیں اس کے اوپر سموسہ کے اوپر یہ بیٹھ جائیں گی کیونکہ اس کے اوپر وزن آئے گا تو یہ شیپ نہیں پکڑیں گے تو تب تک آپ نے پلٹنا نہیں ہے جب اس دوران چولے کی آج آپ نے میڈیم لو رکھ رکھ لی ہے تو یہاں پر سموسے میں نے فرائی کر لی ہیں اس طرح سے میں سارے سموسے بنا کر تیار کر لوں گی اور یہ ہے ہماری ریسپی کا فائنل لک ریسپی دیکھتے ہوئے اگر آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ویڈیو کو لائک کیا ہے یا نہیں کیا اگر نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو تھم سب دے دی ہی کلک کیا ہے اسلام نکو میں ہوں روا اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی سینڈ سپائس یوٹیوب چینل عید آنے والی ہے اور عید کے لئے ایک بہت یمی بہت لا جواب کریم ڈیزرٹ کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی جو کے پوکٹ فرینلی ہے اور دس منٹ میں بن کر تیار ہو جاتی ہے اور جو بھی کھائے گا وہ تعریف کیے بنا نہیں رہ پائے گا تو ریسپی کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے اچھ آپ کو بے شکل لگنے والی ہے تو اپنے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اسے اپنے فرینلز اور فیملی کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے تو چلیے ریم ویسٹ کی اپنا ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ ہو جائے گا جب دیکھیں کہ مکھن دو کھانے کے چمنچ اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور یہ کام آپ نے فورا کرنا ہے اس پوائنٹ پہ آپ نے چولے کی آنچ بلکل کر دینا ہے جب دیکھیں کہ مکھن اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے ملک کریم آپ کو ایسی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک کپ سے تھوڑی سی کم میں نے یہاں پر کریم لی ہے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اب کریم اور مکھن ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو زیادہ نہیں پکانا ہے کیونکہ جیسے ہی ٹھنڈا ہوگا یہ بلکل کڑا ہو جائے گا آپ کے پاس ایک کرمل ساوس بن کر تیار نہیں ہوگی یہاں پر میں چولے کی آنچ بند کر دی ہے اور میں اس کو تھندہ ہونے کے لیے سائٹ پر رکھ ہینڈ بسکر سے ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگے گا اور الیکٹر بیٹر سے کام جلدی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو اتنے کرنا ہے کہ یہ اس میں سٹیف پیکس بننا سٹارٹ ہو جائیں تو یہاں پر کریم ہو چکی ہے اب جب تک ہم دوسری تیار کرتے ہیں تب تک یہاں پر میں لیے ہے کے رسک اچھا آپ جو پلین کے ہوتا ہے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے ابو سے پتا کروایا تھا جو پلین کے تھا وہ میرے ایریا سے 400 کا مل رہا تھا لیکن یہ کے رسک مجھے مجھے کمنٹ کرتے ہیں آپ کی بہت سارے کمنٹ مجھے رسیب ہوتے ہیں کہ پلیز بجٹ فرنڈلی رسپ شیئر کیا کریں ٹھیک ہے تو جتنا ہو سکتا ہے مجھ سے میں اتنا کوشش کرتی ہوں اچھا اب یہ کے رسک جب آپ استعمال کریں گے آپ کو بلکل بھی نہیں پتا چلے گا کہ یہ کی رسک ہے یا پھر پلین کی کا استعمال کی ہے کیونکہ اس کے اوپر آپ نے ایک کپ کے پانی ڈال رہی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ویپنگ کریم رکھنی ہے کریم کو بلکل فلیٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر میں کریمل سوس اس طرح سے لگانا ہے اب جو باقی کی کرمز بنا لینا ہے اس طرح سے چورا بنا لینا ہے کیونکہ درمیان میں اس کے اوپر دودھ کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں اگر اس کے اوپر دودھ کا استعمال کریں گے تو پھر ویپنگ کریم اور کی کرس کا چورا ہے یہ اچھے سے مکس ہو جائے اور پھر ڈیزرٹ خراب ہو سکتا ہے اس لیے میں نے اس طرح سے استعمال کیا ہے اس کے اوپر کیرمل سوس لگائیں گے اور اس کے بعد اگین ویپنگ کریم استعمال کریں گے ریسپی دیکھتے ہوئے یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ویڈیو کو کس 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 نے لائک کیا ہے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو تھم زب نہیں دیا ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے کیونکہ یہ ریسپی اگر کر سکتے ہیں اور اس کے سائز پہ مزید اس کو تھوڑا سا پریزنٹ پر لگ دینے کے لئے میں نے پھر سے کیک رسک کا چورہ بنایا تھا وہ لگا دیں گے سائز پہ اس طرح سے اور اسے سیٹ ہونے کے لئے کم سے کم بھی آپ نے 1,5 سے دو گھنٹے کے لئے سوفٹ ہو جائے گا دودھ ڈالنے کی وجہ سے ٹھیک ہے تو ضرور ٹرائے کریں اس کے فیڈبیک دیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ بھی ضرور کیجئے گا چلی ٹائم ویسٹ کے بینا ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو جی بسم اللہ کر کے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں پین اس میں ڈالیں گے آدھا لیٹر دودھ فل فیٹ دودھ کا میں استعمال کر رہی ہوں اور اس میں ڈالیں گے آدھا کپ چینی آپ اپنے کھانے کے چمچ لیا ہے اور اس میں پانی ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس میں کسی بھی قسم کی گھٹلی نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد ایک ہاتھ سے ڈالتے جائیں اور دوسرے ہاتھ سے اس کی مکس کرتے جائیں اس سے کیا ہوتا ہے دودھ میں کوئی بھی گھٹلی نہیں بنتی ہے کون فلور ڈالنے کے تھوڑے ہی دیر بعد دودھ گھڑا ہو سٹارٹ ہو جائے گا اس پوئنٹ پہ میں ڈالوں گی آدھا چائے کے چمچ جتنا ونیلہ ایسنس ونیلہ ایسنس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے تو آپ چاہیں تو ہری بہت دی بہت ٹھنڈا ہو جائے چل ہونے کے لئے مزید پہ پہ لیا ہے اس میں پانی لینا ہے پانی کو بھائیل ہو دینا ہے پانی پھل گرم ہو چکی اس کے بعد ساگو دانہ میں نے ساگو دانہ استعمال کیا ہے پھر بھائیل ہونے میں ٹائم لیتا ہے پندرہ ایک منٹر لگیں گے آپ کو جب دیکھیں کہ یہ دانے ٹرانسلوسنٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو سٹین کر لینا ہے اور سٹین کرنے کے فوراں بعد اس کے اوپر آپ نے کھلا اچھا خاصا تھنڈا پانی لازمی ڈالنا ہے اس کے جو دانے دانے یہ الگ ہو جاتے ہیں آپ پھر آپ کو آگے چل کر مشکل نہیں ہو گی تو ساگو دانہ ہمارا بوئل ہو چکا ہے اب جو کسٹرڈ ہم نے بنا کر رکھا تھا وہ تھنڈا ہو چکا تھا یہاں پر آپ کو ایک ٹپ دیتی چلوں کہ جب بھی کوئی ڈیزرٹ بنائیں یا پھر کوئی ایسی ڈرنک پنایا تو چیزوں کو تھنڈا ہونے دیا کریں اس کے بعد ہی یہ ساری اسمبلنگ کیا کریں یہاں پر دود اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے اور ساگو دانہ کو بھی میں نے تھنڈا پانی ڈالنے کے بعد بھی پانچ ایک منٹ دیئے جب دیکھا کہ وہ تھنڈا ہو چکے ہے اس کے بعد اب میں اس ساگو دانے کو اس میں ڈال دوں گے اچھے سے مکس کریں گے رسپی دیکھتے ہوئے یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ویڈیو کو کس کس نے لائک کیا ہے اگر نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اب فروٹس میں میں چار سے پانچ عدد فروٹس لیے ہیں آپ کے پاس جو بھی ایزی لیے اویلیبل ہو جو آپ لے سکیں آپ فروٹس استعمال کر سکتے ہیں ضرور ہی نہیں جو میں استعمال کر رہی ہوں ابھی سیب لیے ہیں اور انگور لیے ہیں جو بلیک اور گرین کلر کے ہوتے ہیں سٹرابری لیے ہے اچھا عام ابھی پاکستان میں نہیں آیا ہے اگر آپ کو عام مل جائے تو مزے ہو جائیں گے پھر تو بہت زیادہ یم بن کر تیار ہوتا ہے عام کے ساتھ ہی ڈیزرٹ اور اسی کے ساتھ میں دو ڈیزرٹ لیے ہیں بادام اور پستا تھوڑے تھوڑے میں ایڈ کیے ہیں اور تھوڑے تھوڑے بچا لیے ہیں بعد میں گارنیشن کے لیے اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اچھا یہ ریسپی ان ماں کے لیے بھی ایک دفعہ یہ ریسپی بنا کر دی گا بچے بہت شوق سے کھائیں گے تو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو سرف کر لیں گے اور یہ ہے ہماری ریسپی کا فائنل لک اگر آپ اس کو درنک لینا چاہتے ہیں تو پھر دودھ کی کوئنٹی تھوڑا سا بڑھا لی جائے گا اور بے شک آپ چاہیں تو فروٹس بھی بڑھا سکتے ہیں جتنا مرضی آپ اس کو بڑھاتے جائیں گے ریسپی مزید بڑھتی جائے گی ای ہوپ کہ اپنے ویڈیو کو لائک بھی کر دیا ہوگا اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ کمیٹ کر کے مجھے بتائیں مجھے دعا میں یاد رکھ گا نیکس ریسپی کیا ہو یہ بھی کمیٹ کر بتائیں اللہ حافظ اسلام علیکم میں ہوں اروہ اور آپ دیکھ رہی ہیں آئیس اینڈ سپائیس یوٹیوب چینل آج آپ کے ساتھ کرسپی لچھا پکوڑا کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پکوڑا بنا کر رکھتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ سوفٹ ہو جاتا ہے تو یہ سوفٹ نہ ہوں اور کرسپی کس طرح سے بنایا جاتے ہیں یہی میں آج آپ کو بتاؤں گی تو ریسپی کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کرنا ہے اور اسے اپنے فرینز اور فیملی کے ساتھ بھی لازمی شکریہ جاتے ہیں تو ٹائم ویس ٹیو بنا چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو بسم اللہ کر کے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں بر میں نے تین آلو لیا ہیں اور بڑے سائز کے لیے ہیں ان کو میں نے اچھے سے دھو کے اور پیل آف کر پاس یہ چپ کٹر نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ پر چھوری بھی استعمال کر سکتے ہیں چھوری سے بھر بھر سلائس کٹ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں سارے آلو کو سلائس میں کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اور یہ اتنے ہی بھر ہونے چاہیے اب ان سارے سلائس کو میں اس طرح سے اکٹھا کر کر اور اس کو بھر بھر کٹ لوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تمام آلو کو کٹ لیا ہے اب اس پوائنٹ پر ان کو واش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پہلے سے ہی میں نے ان کو بہت اچھے سے واش کر لیا تھا اب اگر میں ان کو واش کروں گی تو ان میں مزید پانی یاد ہو جائے جو کہ ہمیں نہیں چاہیے اب ان تمام انکٹے ہوئے آلووں کو ایک باول میں نکال لیں گے اور مسالوں میں میں لیا ہے کٹی ہوئی لال مرچے ایک کھانے کا چممچ نمک آدھا چائے کا چمچ چممچ اب ان تمام مسالوں کو آلو کو چپس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر میں استعمال کر رہی ہوں بیسن چار کھانے کی چممچ اور سارا ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے پہلے تھوڑا سا ڈالیں ان کو اچھے سے مکس کریں اور پھر واقع کا ڈالیں جتنا میں نے بتایا ہے اتنا ہی کی جی گا ورنہ کیا ہوگا کہ جب آپ فرائی کر رکھیں گے تو تھوڑی دیر بار یہ سوفٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ سوفٹ نہیں چاہتے ہیں تو پھر آپ نے ایز ایز پھولو کرنا ہے ریسپی کو یہ دیکھیں فوراں سے ڈالیں کے بعد آپ نے چولے کی آنچ لہ کر دی رہی ہے اور لو آنچ پھر پکانا ہے آنچ لو ہوگی ہلکی آنچ پھر پکائیں گے تب ہی آپ کے پکوڑے کرسپی بن کر تیار ہوں گے کیونکہ ہلکی آنچ پھر ہم اسے بنائیں گے تو چھے سات منٹ لگا کے آپ پہلے آپ ان کو کڑھائی میں ایز رکھا رہنے دیجئے گا جب دیکھئے گا انہوں نے شیپ پکڑ لیا اس کے بعد آپ اس کو اولٹ پولٹ کر کے لائٹ گولڈن اور کسپی ہونے تک فرائی کر لیجئے گا تو چھے سات منٹ آپ کو لگیں گے چھے سات منٹ کے بعد یہاں پر بہت پیار سا کلر آ چکا تھا تو اب ان کو کچن ٹاول پہ نکال لیں گے ریسپی دیکھتے ہوئے یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کس کس نے ویڈیو کو لائک کیا ہے کس کس نے تھم زب دیا ہے اگر نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو اس کی آپ آواز سن سکتے ہیں اس کو سرپ کریں چٹنی کے ساتھ یا پھر کیچپ کے ساتھ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اور یہ بہت کرسپی بن کے تیار ہوتے ہیں اب میں آپ کی ان کی آواز بھی سنواتے ہوں تو ویڈیو کو لائک کیجئے تھنکس فور وچ سنواتے سنواتے